نمسکار دوستو دوستو اس ویڈیو میں لوگ بات کرنے والے ہیں سوسانت کی آتمہتیا کے بارے میں دوستو ہم آپ کو اس ویڈیو میں کچھ ایسی باتیں بتانے والے ہیں جن کو جاننے کے بعد آپ لوگ خود کہو گے کہ یہ سوسائیڈ نہیں مردر ہے جی ہاں دوستو سوسانت سنگھ نے آتمہتیا نہیں کی ہے ان کا مردر ہوا ہے اب ہم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے دوستو بہت بڑی وجہ ہے اور دوستو صرف ہم ہی نہیں کہہ رہے ہیں سوسانت کے جو پریوار والے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سوسانت نے آتمہتیا نہیں کی ہے ان کا مردر ہوا ہے اور سوسکل میڈیا پر بھی بہت سا لوگ ایسا کہہ رہے ہیں کہ سوسانت آتمہتیا نہیں کر سکتے ان کا مردر ہوا ہے اور ان کے اس کیس کے سی بی آئی جانچ ہونی چاہیے اور سوسانت کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے دوستو سوسانت سنگھ کی آتمہتیا کے بارے میں ہم آپ کو کچھ ایسی باتیں بتانے والے ہیں جن کو سننے کے بعد آپ کو آپ کے کانوں پر یقین نہیں ہوگا جی ہاں دوستو یقین نہیں ہوگا دوستو سوساند سنگ راجپوت کی آدمہتہ کے کیس میں پولیس بہت سارے ایسا ثبوت ہے جن کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے اور پولیس سوساند کی آدمہتہ کے کیس کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے جی ہاں دوستو پولیس کیس کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے اب ایسا ہم کیوں کہہ رہے ہیں چلی ہم آپ کو بتاتے ہیں دوستو اگر کسی کو کسی نے جان سے مار دیا ہو یا کسی نے فانسی کے فندے سے لٹک کر جان دے دی ہو تو دوستو وہاں پر جیسی پولیس پہنچتی ہے تو پولیس وہاں پر پہلے ویڈیو گرافک کرتی ہے جی ہاں دوستو آس پاس کیا چیزیں پڑی ہیں آس پاس کیا ماحول ہیں پولیس اس جگہ کی ویڈیو پھٹیج لیتی ہے فوٹوز کھہستی ہے لیکن سوسان چنگ راجپوت کے کیس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا پولیس نے وہاں پر کوئی بھی طرح کا ویڈیو تیار نہیں کیا جی ہاں دوستو پولیس نے وہاں پر کوئی بھی طرح کا ویڈیو نہیں تیار کیا اگر کوئی عام انسان مرتا ہے تو ہو سکتا کہ پولیس اس کی ویڈیو گرافیا فوٹوز نہ لے لیکن دوستو سوسان چنگ راجپوت ایک بڑے کلاکار تھے ایک بڑے ایکٹر تھے جو کہ بولوڑ کے ایک بڑھتے سٹار تھے اب ایسے میں دوستو پولیس کے اوپر سوال تو کھڑے ہوں گے ہی کہ پولیس نے وہاں پر ویڈیو شوٹ کیوں نہیں کیا وہی دوستو دوسری بات کہ اگر کوئی انسان سوسائٹ کرتا ہے وہ آتما ہتیا کرتا ہے تو اس کو پنکھے سے لٹکنے کے لیے کوئی ٹیبل یا پھر کوئی کرسی کی جوڑک پڑتی ہے لیکن سوسان چنگ راجپوت کے اس روم میں کوئی بھی ٹیبل یا کوئی بھی کرسی نہیں تھی جی ہاں دوستو نہیں تھی یہ بھی چیز ایک ایسی ہے جو کی بہت بڑا ایک سوال کھڑا کرتی ہے وہی دوستو تیسری بات کہ اگر کوئی انسان اگر فانسی پر لٹکتا ہے یا پھر کوئی اس کو لٹکا دیتا ہے تو جب آپ لوگ اس کی بوڈی کو دیکھو گے تو اس کی جو آنکھیں ہوں گی وہ ایک دم لال ہو جاتی ہیں اور اس کی جو جبان ہوتی ہے ادھیک تر کیسوں میں باہر ہوتی ہے لیکن یہاں پر دوستو سوسان چنگ راجپوت کے کیس میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا سوسان چنگ راجپوت کی جب بوڈی کو نیچے اتارا گیا تو ان کی بائیں آنکھ پوری نیلی پڑی تھی جی ہاں دوستو پوری نیلی پڑی تھی جبکہ فانسی میں لٹکنے کے بعد بلیڈ پیسر بڑھتا ہے تو آنکھیں لال ہو جاتی ہیں لیکن وہاں پر دوستو آنکھیں لال نہیں تھی وہاں پر آنکھیں نیلی پڑ گئی تھی وہ بھی بائیں آنکھ دوستو ان سب باتوں پر بھی سوال کھڑے ہوتے ہیں لیکن پولیس جو ہے ان سب چیزوں پر کچھ بھی کہنا نہیں چاہتی ہے انہوں نے تو پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں کہہ دیا کہ یہ ایک آتمہتیا کیسے اس میں کسی اور کیا کوئی اور ثبوت ہم کو نہیں ملے ہیں وہیں دوستو ایک اور بڑا سوال کہ سوسان چنگ راجپوت ایک دن پہلے ہی پارٹی کر کے آئے تھے اور انہوں نے اپنے فرینڈ سے اپنے لائف کے ڈریمز کے بارے میں بھی بات کی تھی اور اس کے دوسرے دن ہی دوستو سوسان چنگ راجپوت آتمہتیا کر لیتے ہیں اب یہ دوستو کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے اتنا جندہ دل انسان جس کے پاس دولت شہرت سب کچھ ہو کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہو وہ اچانک سے سوسائیڈ کیسے کر سکتا ہے یہ سوال بھی دوستو ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ سوسان چنگ نے آتمہتیا کی ہے یا پھر ان کا مرڈر ہوا ہے وہیں دوستو سب سے بڑا سوال کہ سوسان چنگ راجپوت جو ایسے انسان ہے جو کہ تیکنولوجی میں بہت زیادہ انٹریسٹ رکھتے ہو سائنس میں بہت زیادہ انٹریسٹ رکھتے ہو کتابیں پڑھتے ہو ڈائیریہ رکھتے ہو لیکن جب وہ آتمہتیا کرتے ہیں وہ سوسائیڈ کرتے ہیں تو وہاں پر انہوں نے کوئی بھی طرح کا پیپر یا پھر چٹھی یا پھر کوئی بھی ڈائیری میں کچھ بھی نہیں لکھا مطلب دوستو اگر کوئی سوسائیڈ کرتا ہے تو بتاتا ہے کہ میں اس لئے مر رہا ہوں یا اس لئے جان دے رہا ہوں اس کی یہ وجہ ہے اب دوستو اتنا بڑا اسٹار جو کہ اتنا پوپلر ہو رہا ہو ہر چیز میں اس کو فیم پیسہ شورپ سب کچھ مل رہا ہو اور وہ اگر اچانک سے سوسائیڈ کرتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ ووجہ ہوگی وہ تو جرور بتائے گا لیکن یہاں پر دوستو کوئی بھی طرح کی چٹھی کوئی بھی طرح کی وجہ سوساند چنگ راجپوت کے پاس سے نہیں ملی ہے یہی ساری باتیں دوستو آپ سبھی کو یہ سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ یہ سوسائیڈ نہیں مردر ہے وہیں دوستو ایک اور بڑا سوال کہ سوساند چنگ راجپوت نے جب آتما ہتیا کی سوساند کے گھر کے جو سیسیٹیو پھوٹیج ہے وہ ایک دن پہلے کی ساری ریکارڈز ہیں لیکن سوسائیڈ کے ایک دن پہلے ہی سارے کیمرے بند تھے جی ہاں دوستو سارے کیمرے بند تھے وہیں دوستو سوساند چنگ راجپوت کی جو فیملی ہے ان کا کہنا ہے کہ سوساند کبھی آتما ہتیا نہیں کر سکتا سوساند کے اس کیس کی سی بی آئی جانچ ہو تاکہ اصلی جو وجہ ہے سبھی کو پتا چل سکے تو دوستو آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ سوساند چنگ راجپوت آتما ہتیا کی ہے یا پھر ان کا مدر ہوا ہے آپ لوگ آپ کے اپینین آپ کے رائے ہمیں کومیٹ میں جرور بتائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں تاکہ ان سبھی کو بھی ان سبھی باتوں کے بارے پتا چل سکے جو کہ ہم نے آپ لوگ اس ویڈیو میں بتائی ہیں تو دوستو اگر آپ لوگ سوساند چنگ راجپوت کے فین ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک جرور کریں اور سوساند چنگ راجپوت سے جوڑی ہر بڑی خبر کے لیے آپ لوگ ہمارے چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو جرور دبائیں